اسلام علیکم یہ ہے اُرْتُو ایکشن تیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے ابن سفی کا ایکشن اور جاسوسی سے بھرے شولہ سیریز کا چوتھا اور آخری نوول جہنم کا شولہ باب نمبر دو سلمان کا دشمن ڈاکٹر سلمان کار ڈرائیو کر رہا تھا اور حمید اس کے قریب اگلی ہی سیٹ پر تھا کچھ دیر تک خاموش رہے پھر ڈاکٹر سلمان بولا کیوں کیپٹن کیا تمہیں یقین ہے کہ فریدی زندہ ہے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیوں کیا اسے کوئی حادثہ پیش آیا ڈاکٹر اب ان تکلفات کو چھوڑیے مجھے الجن ہوتی ہے کیا آپ اس حادثے سے واقف نہیں ہیں میں ڈاکٹر سلمان نے حیرت سے کہا میں کیا جانوں کیا آپ نہیں جانتے کہ میں تنظیم کے ہیڈکوارٹر کی سیر کر چکا ہوں کیا نہیں اس کا لہچہ اب تھی تہیر زدہ تھا تب پھر آپ نے مجھ پر کیسے اعتماد کر لیا طاقت کا حکم ڈاکٹر سلمان نے ایک طویل سانس لے کر کہا اس حکم کے آگے سر چھکا دینا ہی پڑتا ہے ورنہ مجھے تم پر اب تھی اعتماد نہیں ہے کیا یہ طاقت حقیقتا کوئی روح ہے امید نے حیرت سے کہا آخر اسے میری ذہنی انقلاب کا کیسے علم ہوا اسے لیے ہم سر چھکانے پر مجبور ہیں کیپٹن ڈاکٹر سلمان بولا میں پندرہ سال سے تنظیم سے منسلک ہوں لیکن میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ ہیٹ فورٹر ہے کہاں ویسے میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ میں آپ کی حیثیت سب سے بہتر تھی قطعی کم از کم رامگڑ کی پارٹی کو میں ہی کنٹرول کرتا ہوں میں نے طاقت کا دربار بھی دیکھا ہے حمید نے فخریہ انداز میں کہا اب تم مجھے بے وقوف بنانی کی کوشش کر رہے ہو ڈاکٹر سلمان نے کہہ کہا لگایا نہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پاگل ہو جاتا انہوں نے مجھے پکڑا کچھ دنوں تک زمین دوز دنیا میں رکھا پھر باہر نکال دیا زمین دوز دنیا ڈاکٹر سلمان کے لہجے میں بے یقینی تھی حمید چند لمحے خاموش رہا پھر وہ واقعہ دہرانے لگا جو انہیں کچھ دنوں پہلے پیش آیا تھا کس طرح تنظیم کا ایک آدمی انہیں پولیس کار میں لیے پھر رہا تھا پھر کس طرح وہ انہیں ویران علاقے کی طرف لے گیا اور وہ حیرت انگے سیٹی نامعلوم آدمیوں سے مجھ پیڑ فریدی کے کارنامے پھر کس طرح فریدی اسے ایک دھرار میں لے گیا اور اسے ایک جگہ چھوڑ کر خود باہر نکلنے کا راشتہ تلاش کرنے چلا گیا پھر کس طرح اچانک اس پر کئی آدمی ٹوٹ پڑے تھے اور غوشانے پر اس نے خود کو اس پر اسرار زمین دوز دنیا میں پایا تھا اب وہ کچھ تیر خاموش رہ کر بولا ایسے حالات میں وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ فریدی بھی اب تک اسی زمین دوز دنیا کی سیر کر رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے دوسری دنیا کا سفر اختیار کرنا پڑا ہو میں نے اپنے دوران قیام میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا کیا حشر ہوا لیکن نہیں معلوم ہو سکا ہاں ڈاکٹر سلمان نے کوئی کوئی سی آواز میں کہا باز اوقات طاقت کے کرش میں خواب کی باتیں معلوم ہوتے ہیں مگر میں انہیں خواب نہیں سمجھتا باز اوقات طاقت کے کرش میں خواب کی باتیں معلوم ہوتے ہیں مگر میں انہیں خواب نہیں سمجھتا حمید بڑھ بڑھ آیا میں نے سب کچھ بحالت بیداری دیکھا ہے اس کا زندہ ثبوت میرا گرانڈیل دوست قاسم ہے جس کے باپ نے ہم پر چھ لاکھ روپے خرد برد کرنے کا الزام لگا دیا ہے کیا مطلب میں نہیں سمجھا قاسم بھی وہاں تھا اور اس سے وہاں سادہ چیکوں پر دستخط لیے گئے تھے سادہ چیک نہ کہنا چاہیے کیونکہ ان پر رکومات ترج ہوتی ہیں اور قاسم نے وہیں حساب لگا کر کہہ دیا تھا کہ اس کا بینک پیلنس صاف ہو چکا ہے ٹاکٹر کچھ نہ بولا حمید بڑھ بڑھ آتا رہا اگر فریدی زندہ ہے تو تنظیم یقیناً خطرے میں ہے فریدی کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ہمیشہ تنہا کرتا ہے اس کے ذرائع لا محدود ہیں ڈاکٹر سلمان ہنسنے لگا لیکن حمید نے اس سے اس طرح ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھی آخر ڈاکٹر خود ہی بولا خیال ہے تمہارا پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اس وقت ہم اتنے زی شعور نہیں تھے کمور شمشات کا طریقہ کار گھٹیا تھا موجودہ حکمران اس سے کہیں زیادہ دانشمند ہے اور پھر اب تنظیم بہت مستحکم ہو گئی ہے ہو سکتا ہے حمید نے کہا اور خاموش ہو گیا بارہ بچ چکے تھے رامگڑ کی سڑکیں ویران ہو گئی تھیں آج سردی بھی زیادہ تھی تفاتن اس کی کار کا اقبی حصہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے چمک اٹھا حمید نے مڑ کر دیکھا ایک گاڑی کافی تیز رفتار سے ان کے پیچھے آ رہی تھی انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان کی کار سے آگے نکلنا چاہتی ہو ڈاکٹر سلمان نے کار ایک طرف کر لی لیکن رفتار میں کوئی فرق نہیں آنے دیا اچانک پچھلی کار سے دو فائر ہوئے دو دھماکے اور وہ کار آگے نکل گئی ڈاکٹر سلمان کی کار بیل گاڑی بن گئی تھی پچھلے دونوں ٹائر برسٹ ہو چکے تھے حمید نے پہلی بار ڈاکٹر سلمان جیسے محضب آدمی کی زبان سے گالیاں سنی اس وقت غصے میں کوئی گھٹیا قسم کا لفنگا معلوم ہو رہا تھا یا کوئی ایسی بیوہ عورت جو پڑوسیوں کی چھیر چھاڑ سے تانگ آ گئی ہو دوسری صبح کے اخبارات نے اس خبر کو بری طرح اچھالا سرخی تھی ڈاکٹر سلمان کا ستم ذریف دشمن خبر تھی کہ کسی نے پچھلی رات ڈاکٹر سلمان کی دوسری کار کے پچھلے دونوں ٹائر پر فائر کر کے بے کار کر دیے جبکہ وہ مادام تتاریہ کی طرف سے دیئے گائی ٹینر سے واپس جا رہے تھے خبردسان ایجنسی نیو سٹار کے ریپورٹر نے انہیں بے بسی کے عالم میں ایک ویران سڑک پر دیکھا ریپورٹر جنوار سے واپس آ رہا تھا اس نے اپنی کار میں ڈاکٹر سلمان اور ان کے ساتھی کو ان کی کوٹھی تک پہنچایا لیکن آج اخبارات کا رویہ اس سلسلے میں ہمدردانہ تھا آج تقریباً سبین ادارہ روابطہ آمہ کی خدمات کو سرحتے ہوئے ڈاکٹر کے نامعلوم دشمن پر بے پناہ بوچھاڑیں کی تھی لیکن اس کی دشمنی کی وجہ پر بھی کوئی روشنی نہیں ڈال سکا تھا ویسے اس پر حیرت ضرور ظاہر کی گئی تھی کہ آخر نزلہ ڈاکٹر کی کاروں ہی پر کیوں گر رہا تھا لیکن حقیقت سے صرف ڈاکٹر سلمان آگاہ تھا اور پچھلی رات کے حملے کا مقصد بھی آج ہی صبح ظاہر ہو گیا تھا ادارہ روابطہ آمہ کا دفتر جب آج کھولا گیا تو لوگ متحید رہ گئے کیونکہ انہیں کمرے کے وسط میں جلے ہوئے کاغذات کا ایک تھیر نظر آ رہا تھا ساری علماریاں اُلٹ اُلٹ ڈالی گئی تھی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی ڈاکٹر سلمان نے یہ سب کچھ دیکھا اور دم بخود رہ گیا کیا یہ تھریزیا حمید آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا نیرے ساتھ ہاؤ کیپٹن ڈاکٹر سلمان نے مستربانہ انداز میں کہا وہ دونوں دفتر سے نکل کر امارت کے رہائشی حصے میں آئے ڈاکٹر سلمان اسے لائبری کی طرف لیتا چلا گیا وہاں اس وقت بھی ساہرہ موجود تھی حمید نے اسے بیچانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھا اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے آثار تھے جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کرتے وقت پیدا ہو جاتے ہیں وہ انہیں دیکھ کر تھٹک گئی اور ڈاکٹر سلمان نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا ساہرہ ان دونوں پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالتی ہوئی باہر چلی گئی حمید اس وقت نیک اپنے نہیں تھا اب تنظیم کو تمہاری سلاحیتوں کی ضرورت ہے ڈاکٹر سلمان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ہر طرح تیار ہوں یہ تھریز یا بمبل بھی میں سمجھتا ہوں حمید سر ہلا کر بولا ان لوگوں کا وجود تنظیم کے لئے خطرناک ہے اگر انہوں نے اپنی معلومات پولیس تک پہنچا دیں پولیس کو علاگی رکھو ڈاکٹر سلمان بولا پولیس کو تو ہم نے بہت دنوں پہلے سے چیلنج کر رکھا ہے یہ تھریز یا بمبل بھی ممکن ہے ہمارے کام میں حرج ہو تیور تو یہی کہتے ہیں ڈاکٹر مگر وہ آخر چاہتی کیا ہے سیدھے ساتھے الفاظ میں روپیہ ڈاکٹر سلمان نے جواب دیا یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے حمید نے کہہ کہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا پھر بولا تنظیم کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے اس عظیم جماعت کو جو ساری دنیا پر چھا جانے کا پروگرام بنا چکی ہے نہیں دشمن کو حقیر سمجھنا نہ دانی ہے ڈاکٹر سلمان تشویش کن لہجے میں بولا ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے پانی میں ہے یقیناً اس کے ذرائع قابل اتمنان ہوں گے ورنہ وہ خود ہی ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرتی ان کے مطالق اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ کو یقین ہے کہ وہ حقیقتاً فریزیاہی کا گروہ ہے میں تو فیلحال یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں وہ جو کوئی بھی ہو اس سے بحث نہیں لیکن جس انداز میں وہ سامنے آئے ہیں یہ تشویشناک ہے وہ کوئی بھی ہوں ان کا خاتمہ ہر صورت میں ضروری ہے ٹھیک ہے حمید نے آہستہ سے کہا اور کچھ سوچنے لگا اتنے میں ایک ملازم نے آ کر کسی کا کاڑ دیا اور ٹاکٹر سلمان یہ کہتا ہوا اٹھ گیا اس پر غور کرو حمید غور کرتا رہا اسے سو فیصدی یقین تھا کہ فریزیاہ والا سکینڈل فریدی ہی نے کھڑا کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ مکیاں تو مار نہ رہا ہوگا مگر یہ طریقہ کار اس کی سمجھ میں نہ آ سکا پھر وہ اس عورت کے مطالق سوچنے لگا جو فریزیاہ کا رول ادا کر رہی تھی وہ کون ہو سکتی ہے ممکن ہے فریدی کی بلیک فورس کی کوئی عورت ہو بلیک فورس میں عورتیں بھی تھیں اور حمید کو اس کا علم تھا کیا سوچ رہے ہیں اب وہ ساہرہ کی آواز سن کر چونک پڑا جو چپ چاپ آ کر اس کی پشت پر کھڑی ہو گئی تھی اہو کیوں کیا بات ہے حمید نے گھور کر پوچھا آپ تو خفا ہو گئے لیجئے چلی جاتی ہوں نہیں تھیرو کیا بات ہے بات تو ہے وہ سر جھکا کر سینڈل کی ٹو سے فرش پر ہلکی ہلکی ٹھوکریں لگاتی ہوئی بولی مگر کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں برا نہ مان جائیں تم بات بھی تو بتاؤ نہیں پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ برا نہ مانیں گے میں وعدہ کرتا ہوں ساہرہ نے اپنے بلاوز کے گریبان میں ہاتھ ٹالتے وقت ایک طویل سانچ لی اور جب وہ ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک خوبصورت سی انگشتری تھی یہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اس نے کہا اور پھر کچھ اس انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جیسے ہی اندازہ کرنا چاہتی ہو کہ اس نے برا تو نہیں مانا ہیں؟ ہمیں دانکھیں پھار کر بولا اس میں برا ماننے کی کیا بات تھی؟ اوہ میں نے کہا شاید آپ پتہ نہیں کیا سمجھیں کیا سمجھتا میں؟ اوہ وہ کچھ نہیں میں نے سوچا تھا کہیں آپ یہ نہیں سمجھیں کیا نہ سمجھوں؟ ہم چھوڑیے رہرحال آپ برا نہیں مانیں گے نہیں آپ مجھے اس مسئلے پر غور کرنا پڑے گا کس مسئلے پر؟ اسی پر کہ مجھے برا ماننا چاہیے یا نہ ماننا چاہیے؟ اوہ ساہرہ یک پیک اداس ہو گئی اور اپنے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی اچھا آپ غور کر لیجئے پھر وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ حمید نے کہا چھہرو ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی وہ رک گئی لیکن اس کی پل کے نیچے ہی جھکی رہیں ظاہر ہے حمید آہستہ سے بولا تم یہ انگشتری مجھے اس لیے دے رہی ہو کہ میں اسے استعمال کروں جی ہاں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی لیکن اگر تمہارے بھائی نے اس پر اعتراض کیا تو ارے وہ کیا جانے وہ ہاتھ ہلا کر بولی یہ تو میں نے کل ہی آپ کے لیے خریدی تھی میں دراصل میں کیا بتاؤں کل میرا دل چاہا تھا کہ آپ کے لیے اور بھی چیزیں خریدوں آپ کا یہ سویٹر اچھا نہیں ہے میں نے ایک بڑا اچھا سویٹر دیکھا ہے پھر میں نے سوچا ممکن ہے کہ آپ برا منائیں میں آپ کے لیے اپنی پسند کے جوتے بھی خریدنے جا رہی تھی اوہ میں تمہارا شکر گزار ہوں حمید نے نرم لہجے میں کہا تو آپ برا نہیں مانیں گے اگر میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے خریدوں نہیں میں برا نہیں مانوں گا لیکن فیلحال میرے لیے اور کچھ نہ خریدنا یہ انگشتری بہت خوبصورت ہے پسند ہے نا آپ کو وہ کسی ننی سی بچی کی طرح خوش ہو کر بولی میں جانتی تھی کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی حمید نے انگشتری کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور جب اسے انگلی میں پہن رہا تھا ساہرا دوسری طرف مو پھیر کر کھڑی ہو گئی حمید نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا اس کے جسم پر خلقی سی لرزش نظر آ رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہنس رہی ہو حمید کو یک پیک غصہ آ گیا کہ وہ اسے ہی اتنی دیر سے اللو بنا رہی تھی وہ چھپٹ کر اٹھا لیکن جیسے ہی اس کے سامنے پہنچا ششت رہ گیا وہ رو رہی تھی موٹے موٹے آنسو اس کے رخصاروں پر ٹھلک رہے تھے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا یہ یہ کیا تم حمید بوکھلائے ہوئے انداز میں ہکلایا مجھے جانے دیجئے وہ اسے ایک طرف تھکیلتے ہوئے لائبرری سے بھاگ گئی حمید اپنا سر سہلاتا رہ گیا یہ لڑکی نہ جانے کیا بلا تھی کچھ دیر بعد اس نے انگشتری پر نظر ڈالی جس پر ہیرے کا ایک بڑا سا نگینہ جگمگا رہا تھا وہ یقیناً ایک بیش کیمہ تنگشتری تھی حمید اسے کافی دیر تک پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ جگمگاتا ہوا پتھر بھی شفاف آنسو کا قطرہ ہو اس نے اپنا ہاتھ نیچے گرا دیا اور ساہرہ کے متعلق سوچنے لگا کیا اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر سلمان جیسے ماہر نفسیات نے اس کی ذہنی حالت صدارنے کی کوشش نہ کی ہوگی پھر وہ ایسے کیوں ہے؟ حمید لائبرری میں ہی بیٹھا رہا تقریباً ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر سلمان پھر وہاں آیا ارے تم ابھی تک یہیں ہو کیپٹن اس نے حیرت سے کہا میں تمہیں تمہارے کمروں میں دیکھ رہا تھا ہاں الچنے آج کل مجھے سر پیر کا ہوش نہیں ہے کوئی نئی الچن ڈاکٹر سلمان مانی خیز انداز میں مسکر آیا تھریزیا بمبل بی آف بوہیمیا اوہ لیکن تم اس کے سلسلے میں کام کا آغاز کہاں سے کروگے ہمیں ان کے ٹھکانوں کا علم تو ہے نہیں میں اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اندھیرے میں تیر مارنے سے کیا فائدہ اندھیرے میں کیوں کیا تمہیں اب تک اجالہ نظر نہیں آیا فیلحال نہیں مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی آدمی تتاریہ کے لوگوں میں آ ملا ہے اور محض اسی کی وجہ سے وہ پچھلی رات وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہوا تھا ورنہ تتاریہ کی کوٹھی تو ایسی نہیں جس سے کوئی اتنی آسانی سے گلف خلاصی حاصل کر لے ہو سکتا ہے ممکن ہے میں نے وہاں خاصی بھیڑ دیکھی تھی کیا وہ سب تتاریہ کے جانے پہچانے آدمی ہیں اسے معلوم کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ تمہیں وہیں سے تفتیش کا آغاز کرنا چاہیے وہیں سے حمید بوکھلا گیا یعنی پھر تتاریہ کی کوٹھی میں جانا پڑے گا ڈرو نہیں ڈاکٹر سلمان مسکر آیا اسے ہینڈل کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں حمید کچھ بولا نہیں جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا ڈاکٹر سلمان تھوڑے توقف کے ساتھ پھر بولا تتاریہ سنفیہ جوبہ ہے جنسی بے رہ روی کے بہتیرے رجانات پہ ایک وقت اس میں موجود ہیں وہ نمفومینیاک بھی ہے اور مساکر بھی اگر تم اسے نت نہیں عذیتیں دے سکو تو وہ وحشیانہ پن کا مظاہرہ کرنا ترک کر دے گی اوہ حمید ہونٹ سے کوڑ کر رہ گیا اور سلمان بولا تمہیں بہرحال یہ کام کرنا ہے اور تتاریہ سے محفوظ رہنا یہ خود تمہاری ذہانت پر منحصر ہے اہا تب میں اسے دیکھ لوں گا خیر ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پولیس تریزیا کے پیچھے لگ گئی ہے مطلب یہ کہ اس کی شخصیت کا علم ہو گیا ہے لیکن اب انہیں اسے ڈھون نکالنے میں بہت تیری دشواریاں نظر آ رہی ہیں اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں کی پولیس بالکل نکمی ہے اگر اسے اس کا پتہ نہیں معلوم تو اس کی معلومات کا ذریعہ یقینہ نجیب ہوگا اور اگر یہ پتہ معلوم ہے تو دشواری کا نام بھی نہ لینا چاہیے اسے کچھ ایسے کاغذات ملے ہیں جن سے ان لوگوں پر روشنی پڑتی ہے کاغذات کہاں سے ملے ہیں ٹھہرو میں بتاتا ہوں پوری بات بتائے بغیر میں تمہیں مطمئن نہیں کر سکوں گا پولیس ایسے چار آدمیوں کی نگرانی کر رہی ہے جن کے پاس کل تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی لیکن آج ان کے جسموں پر بہترین قسم کے سوٹ موجود ہیں جہاں ان کا قیام تھا اس امارت پر پولیس نے اچانک چھاپا مارا اور کئی ایسی چیزیں پر آمد کرنی جن کا رکھنا غیر قانونی ہے ان چاروں کے بیان کے مطابق وہاں ایک ٹرنس میٹر بھی تھا جو پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک عورت تھی اور دو مرد جو دو دن سے وہاں نہیں آئے تھے انہوں نے کہا کہ مردوں میں ایک نے انہیں ملازم رکھا تھا اور امدہ قسم کے کپڑے اسی نے بنوا دیئے تھے یہ چاروں ہیں کون؟ حمید نے پوچھا رامگڑ کے چھٹے ہوئے بدماش وہیں سے کاغذات بھی برامد ہوئے تھے ہاں ظاہر ہے کہ اب وہ تینوں وہاں آنے سے رہے کون جانے؟ ڈاکٹر سلمان خلا میں گورتا ہوا بولا چند لمحے خاموش رہا پھر کہنے لگا یہ تھریزیا بمبل بھی میری سمجھ سے باہر ہے ہاں ہاں لیکن میں دیکھوں گا آپ کا یہ خیال کسی حد تک سہی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی آدمی تتاریہ کے لوگوں نیاں ملا ہے ورنہ پچھلی رات وہ آدمی اتنی آسانی سے فرار نہ ہو سکتا یقیناً اندر سے اس کی مدد کی گئی ہوگی ڈاکٹر سلمان خاموش رہا باب نمبر تین اج نبی کی آمد اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی 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 موسیقی